ایسا نون ہے جو کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے تتبع حرکت آخر کلمت جو تابع ہوتا ہے پیچھے آتا ہے کلمے کی آخری حرکت کے کلمے کی آخری حرکت کے بعد آتا ہے دال پر کیا ہے؟ دال پر کیا ہے؟ اور اس رفع کے بعد پھر کیا آ رہی ہے؟ نون ساکن آ رہا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ تنمین کہلاتا ہے تو آخری جو حرکت آخری کلمے کی کلمے کے جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کے تابع ہوتا ہے لال تاکید الفیلین نا کے تاکیدیں جی یہ قید نکال کر مارا نا نون تاکید کو نکال دیا نون سقیلہ اور خفیفہ کو نون خفیفہ کو نکال دیا کیونکہ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے اور آخر میں آتا ہے اور نون تنمین جو ہے وہی خمست و اقصام یہ پانچ قسم پر ہے الاول لطمکنی پہلی کیا ہے؟ تنمین تمکن ہے وہوہ ما یدلو اور وہ ہے جو دلالت کرتی ہے حالا انہ اس بات پر کہ انہ لسمہ متمکنن اسم بڑا پکا ہے بڑا پختا ہے فی مقتزل اسمیتی کس میں مقتزہ ہے؟ اسمیت کے اندر اے انہم منصرفون یعنی کہ وہ کیا ہے؟ منصرف ہے بھئی دیکھو غیر منصرف پر کیا تنوین اور کسرا؟ نہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی مشابہت کس سے آگئی؟ فیل کے ساتھ اور فیل کے اندر بھی کسرا اور تنوین نہیں اب اسم سے بھی ہم نے جب مشابہت آگئی تو اس میں بھی کسرا اور تنوین نہ ہونے کا ہم نے حکم لگا دیا لیکن یہ تنوین جس پر آئے معلوم ہوا اس کی فیل کے ساتھ مشابہت نہیں معلوم ہوا یہ اسم ہونے کے اندر یہ بڑا پکا ہے مقتزل اسمیت کے اندر یہ بڑا پکا ہے تو یعنی یہ منصرف ہے نحو الزید ان جیسے زید یہ زید پر تنوین کونسی ہے مولانا تنوین ہے تمکن ہے جو بتلا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ اس میں متمکن ہے وارا جلن رجلن پر بھی تنوین کونسی ہے تمکن والی جو بتلا رہی ہے کہ یہ منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے وثانی لتنکیر اور ثانی کیا ہے تنوین بھئی؟ تنکیر نکیرہ پکل بنانے کے لئے آتی ہے وہ تنوین ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اسم نکیرہ ہے تو وہ تنوین جس اسم پر آئے گی بتلا گی وہ نکیرہ ہے جس پر نہیں آئے گی بتلا گی کہ وہ نکیرہ نہیں اور یہ اسم فیل میں آتی ہے کس میں آتی ہے مولانا اسم فیل میں آتی ہے سمجھ میں ہے اور سوت اور اسم فیل دونوں میں آتی ہے جیسے صح مالانا صح کا معنی ہے خاموش ہو جا ابھی ابھی خاموش ہو جا چھپ کر جاؤ ابھی بس آپ عربی میں کیا کہیں گے صح اور ایک ہے صحین تنوین کے ساتھ رہی اس کا معنی ہے کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ تو ایک میں ہے ابھی ابھی خاموش ہو جاؤ یہ معرفہ ہے ابھی اور ایک نکیرہ ہے کبھی کسی کبھی کسی وقت کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ تو اس میں تعیین ہے خاموش کس وقت ہو نہیں تو یہ اُس تنوین یہ کس نے بتایا والا نا تنوین نے بتایا کس نے بتایا تو صحین تنوین آ جائے تو وہ عام وہ نکیرہ ہے اور تنوین نہ آئے تو وہ نکیرہ نہیں بلکہ کیا ہے تو یہ اس میں فیل اور آواز سوت وغیرہ میں آتی ہے تنوین بس یہ تنکیر والی یعنی خاموش ہو جاؤ کوئی خاموشی فی وقت ما کسی وقت کے اندر کسی بھی قسم کی خاموشی ہو اور کسی بھی وقت میں ہو خاموش ہو جاؤ کسی طرح بھئی وَأَمَّا سَحْ باقی سَحْ جو ہے بسکون سکون کے ساتھ فَمَعْنَا اُسْكَوْتِ سُكُوتَ الْآنَ خاموش ہو جاؤ ایسا خاموش ہو نا الْآنَ جو کیا ہو ابھی ہو ابھی ہو سمجھ میں آیا ہے تو رجل ان میں کون سی تنوین والا نام تنکیر والی نہیں یہ نہ کہنا یہ تنکیر والی ہے کیوں ایک آدمی کا نام رجل رکھ دو تنوین ختم ہو جائے گی یا پھر بھی رہے گی تنوین تنوین تو پھر بھی معلوم ہوا اب تو یہ معارفہ بن گیا اگر یہ تنکیر والی تنوین ہوتی تو پھر نہ آتی اب تو معارفہ بن گیا اب نہیں آنی چاہی اب بھی آ رہی ہے معلوم ہوا یہ تاریخ والی تنکیر والی تنوین نہیں تنکیر والی تنوین نہیں بلکہ یہ تنوین تمکن ہے وَسَّالِسُ لِلْعِوَز اور سالِس تنوین کون سی ہے عِوَز وَهُوَ مَا يَكُونُ عِوَزًا عَنِ الْمُضَافِ الْيَلْئِ وہ ہے جو کس کے عوض میں آئے جو عوض وہ مضافِ الْيَلْئِ سے جیسے حین اِذٍ وَسَاعَةَ اِذٍ وَيَوْمَ اِذٍ اصل میں کیا کہا تھا حین اِذ کانا قَذَا ساعت اِذ کانا قَذَا یوم اِذ کانا قَذَا یوم اِذ کانا قَذَا سمجھ میں آیا بھئی تو عِذ مضاف تھا کس کی طرف کانا قَذَا کی طرف تو کانا قَذَا کو حضب کیا اور اس کے عوض میں عِذ کو کیا دے دی تنوین تو حین اِذٍ ہوا کیا ہوا اور آپ کو یہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا مولانا جب عِذ کی طرف کوئی ذرف مضاف ہو جائے تو اس کو مبنی الالفتح پڑھنا بھی جائز عِذ کی طرف کیا ہو جائے کوئی تو دیکھو یہ ساتحین یوم یہ کس کی طرف مضاف ہیں عِذ کی طرف اور عِذ کس کی طرف مضاف تھا جملے کی طرف اس جملے کو حضب کیا اور اس پر کیا لے آئے تنوین اور آپ نے پڑھا تھا جو ذرف عِذ کی طرف مضاف ہو اس کو مبنی الالفتح پڑھنا بھی جائز لہٰذا یوم اِذٍ یہ یوم پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ مبنی الالفتح میں نے پڑھا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ یوم پر فتحہ کونسا ہے مالانا ذرفیت والا ہے اے عراب ہیں مورب ہیں ہم نے مبنی اس کو نہیں بنا تو فتحے کی کتنی حالتیں ہو گئیں اس کی دو کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کونسا فتحہ ہے بینہ والا ہے کیونکہ اس کو مبنی الالفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتحہ یہ کونسا ہے اے عراب والا ہے کیونکہ یہ ذرف ہے اور ذرف کیا ہوتا ہے منصوب مورب ہوتا ہے اس پہ مثلا حینہ پہ من آ گیا کیا آ گیا آپ کیا پڑھنا چاہئے من حین ازن من یوم ازن کیا پڑھنا چاہئے من کیونکہ من کیا دیتا ہے جر لیکن آپ فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں مبنی علی الفتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں من یوم ازن من حین ازن سمجھ میں آیا تو فرق کس حالت میں آ رہا ہے جر والی حالت میں کیونکہ ایرات کی صورت میں جر آئے گا اور مبنی کی صورت میں دونوں جائز ہیں لیکن اگر فتحہ ہی پڑھیں آپ تو پھر فتحہ مین پہلے نہیں ہے اگر آپ اس کو مورب بھی بنانا چاہتے ہیں تو بھی فتحہ پڑھنا پڑھے گا مبنی بنانا چاہتے ہیں تو بھی کیا پڑھنا پڑھے گا فتحہ تو اس صورت میں پھر دونوں احتمال آگئے اس کے فرق ہیں اچھا تو مولانا نے تو کیا کرتے ہیں کبھی کبھی مضافلے کو حضف کر کے مضافلے کو اس کے عوض میں کیا دے دیتے ہیں تنوین دے دیتے ہیں جیسے حین ایزن اصل میں کیا تھا حین ایز کانا یاد رکھو بڑا قیمتی بات ہے کہ یہ جو تنوین مضافلے کے عوض میں آتی ہے یہ ہر جگہ نہیں آئے گی یہ صرف چار جگہ آئے گی کتنی جگہ آئے گی چار کلموں پر آسکتی ہے چار قسم کے کلموں پر بس نمبر ایک کلو نمبر دو بازو نمبر تین آئین اور آئیتن آئین اور آئیتن اور نمبر چار کیا ہے بازے ضروف بازے ضروف جیسے یہ ایز ہے جیسے یہ ایز ہے بھئی کتنی جگہ تنوین آئی وز آئے گی اول کلو بھئی کبھی آپ عبارت میں پڑھیں گے کلون بھئی کلو تو ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تنوین کیوں آ رہی ہے آپ سمجھیں یہ تنوین کس کے آئی وز میں آئی ہے مضافلے کے آئی وز میں تو کلو ہم ہے یا کلو واحد ان ہے سمجھ میں آیا اور اسی طرح بازون آئے گا بھئی بازو بھی ہمیشہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ مضافلے کی طرح یہ تنوین کھاں سے آ رہی ہے سمجھیں یہ تنوین کس کے آئی وز میں آئی ہے مضافلے اصل میں کیا ہے بازو ہم سمجھ میں آیا اور اسی طرح این اور آئیتن بھی کیا ہے اس پر بھی تنوین ہے تو سمجھیں یہ کس کے آئی وز میں ہے مضافلے کی آئی وز میں اور بعض ضروف جیسے از ہے مولانا کیا ہے از اس پہ تنوین ہے اور چوتھی تنوین جو ہے وہ مقابلے کے لئے ہے وہو تنوین الڈی فی جمع المعنس سالمی جو کس میں آتی ہے جمع المعنس سالمی مسلمات یہ تنوین مقابلہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے تنوین مقابلہ کہلاتی ہے مولانا یہ نہ تنوین تمکن ہے نہ یہ تنوین تنکیر ہے نہ یہ تنوین عوض ہے نہ ہی تنوین ترنم ہے پانچمیں قسم جو ابھی آئے گی چار قسم میں سے کوئی بھی نہیں ہے معلوم ہوا یہ تنوین مقابلہ ہے کیا ہے دیکھو تنوین تمکن نہیں تنوین تمکن نہیں کیوں تنوین تمکن نہیں بھئے مسلمات ان کسی عورت کا نام رکھو ذرا رکھتی ہے جی آپ اس کو پڑھو کیا پڑھیں گے جاہا مسلمات پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تنوین پھر بھی آ رہی ہے تنوین معلوم ہوا یہ تمکن والی تنوین نہیں تھی جو پہلے تھی اگر یہ تمکن والی ہوتی اب نہیں آنی چاہیے تھے کیونکہ وہ غیر منصر بن چکا ہے کیسے غیر منصر بنا عالمیت بھی آ گئی نام رکھ دیا ہم نے اور تانیس بھی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے تھا مسلمات تو لیکن ابھی بھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا جو مسلمات نام رکھنے سے پہلے جو اس پہ تنوین آ رہی ہے وہ تمکن والے ورنہ تو جب نام رکھ دو پھر اس کو نہیں آنا چاہیے سورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے معلوم ہوا یہ تنوین تمکن معلوم ہوا اور نیس بنا نا تنکیر کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے تنوین آ رہی ہے مسلمات ان پر تو جب نام رکھا پھر اس کو نہیں آنا چاہیے لیکن یہ پھر بھی معلوم ہوا کہ یہ نکرہ والی تنوین بھی عیوز بھئی عیوز کبھی یہاں استعمال نہیں ہے کہ یہاں کوئی مضافلے حضف ہوا اور اس کے عیوز میں کیا ہی تنوین آئی معنی کہیں ایسا ہوتا ہے مضافلے کو حضف ہوتا ہے اس میں مضافلے حضف ہونے کا استعمال تو ہے ہی نہیں پھر تو سمجھیں مضافلے کے عیوز میں بھی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ ہر جگہ نہیں آتی میں نے بتایا کتنی جگہ آتی ہے اور یہ کلو ہے یہ بازو ہے یہ عیو آیتن ہے یہ ظروف میں سے ہے یہ تو ہے ہی نہیں چاروں میں سے تو اس میں تو آئی نہیں سکتی مضافلے سے پھر تنوین ترنم ہوگی بھئی تنوین ترنم تو بھئی اشار میں آتی ہے کس میں آتی ہے اور یہ مسلماتین لفظ اشار میں آ رہا ہے نہیں معلوم ہے چاروں قسموں میں سے کوئی بھی نہیں پھر کیا کریں یہ تو کسی میں بھی نہیں مجبور ہو گئے نحویوں نے ایک الگ قسم بنا ڈالی اور اس کا نامی کیا رکھ دیا تنوین مقابلہ اور کہتے ہیں یہ تنوین مقابلہ ہے بس یہ ایک تنوین جو کس میں آتی ہے جمع محنظ سالم بھئی مقابلہ کیوں نام رکھا کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جمع مذکر سالم کے اندر جو نون آیا تھا ادھر نون آیا تو ادھر تنوین والا نون ساکن حملے آئی یہ اس کے مقابلے میں آئی یہ کیا ہے اس کے مقابلے میں دیکھو مولانا وہاں کیا تھا وہاں وہاں لے کر آئے تھے مولانا کس کے لئے جے وہاں دلالت کر رہا تھا جے جمعیت پہ دلالت کر رہا تھا جمع ہونے پر دلالت کر رہا تھا تو یہاں پر علف اور تا وہاں دلالت کر رہا تھا کہ وہ کس کی جمع ہے مذکر کی ہے تو جمعیت اور تذکیر دو چیزوں پہ دلالت کر رہا تھا وہاں سمجھ میں آیا تو مسلمونہ کے اندر وہاں تذکیر اور جمعیت دو چیزوں پہ دلالت کر رہا تھا تو مسلمات ان کے اندر علف اور تا یہ دونوں والا نا کس پہ دلالت کر رہے ہیں جمعیت اور تانیس پہ اب وہاں نون زائد آ رہا ہے اس کے مقابلے میں یہاں کچھ نہیں تھا آتا ہے یعنی مسلمونہ تو وہ کے مقابلے میں تو علف تا آ گئے تو نون کے مقابلے میں تو کچھ نہ آ تھا یہاں پر لہٰذا یہاں تنمین دے دی کیا دے دی کیونکہ تنمین بھی کس کا نام ہے نونے نون کا نام ہے نون ساکین آخر جیسے وہ نون آخر میں آیا یہاں بھی ہم نے آخر میں کیا ملا دیا نون تو یہ اس کے مقابلے میں آئی تو یہ نہ تنمین تمکن ہے نہ یہ تنمین تنکیر ہے یہ نہ تنمین عبض ہے نہ تنمین ترنم ہے بلکہ یہ کہا ہے تنمین مقابلہ ہے بات سامن میں آگئے والرابع للمقابلہ تی چوتھی قسم تنمین کے مقابلہ کے لئے ہے وہو تنمین اللذی فی جمع المونس سالمی وہ تنوین ہے جو جمع المونس سالم میں آتی ہے جیسے نحو مسلمات وَحَادِهِ الْأَرْبَعَاتُ تَخْتَصُ بِلْإِسْمِ اور یہ چاروں خاص ہیں اسم کے ساتھ یہ چار تنوین تمکن تنکیر عبض اور مقابلہ یہ چار خاص ہیں اسم کے ساتھ وَالْخَامِسُ لِلْتَرَنُّمِ پانچویں قسم تنوین ترنم ترنم تنوین تنوین ترنم ترنم ابیات جمع بیعت کی شیر کو کہتے ہیں مسار جمع مصر کی ایک حصے نصف شیر کو کہتے ہیں تنوین ترنم اور وہ جو ملتی ہے شیر اور مصروں کے آخر کے ساتھ کس کے ساتھ ملتی ہے شیر ہوں یا مصرے ہوں ان کے آخر سے ملتی ہے وزن شیر کو برابر کرنے کے لئے ترنم کے لئے کیوں کیونکہ یہ نون میں آواز ناک میں جاتی ہے کیا جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے مولانا یہ جو اشعار پڑھنے والے ہیں گانا گانے والے ہیں آواز ناک میں لے کر جاتے ہیں اس میں ترنم پیدا کرنے کیا پیدا کرنے کے لئے ترنم پیدا کرنے کے لئے اس کو مصر اور اشعار کے آخر میں ملایا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے شیر کیا پیدا کیا جائے یہاں ترنم پیدا کیا جائے آواز ناک میں جائے اور اس میں ترنم پیدا ہوگا آواز لمبی بھی کی جائے گی حسن پیدا ہوگا سمجھ میں آیا بھائی وَهُوَ الَّذِي الْحَجْ کا قول شاعر جیسے شاعر کہتا ہے اقل اللہ ما آزل وَلْعِتَابًا وَقُولِ اِنْ اَصْفَبْتُ لَقَدْ اَصْفَابًا اقل لی کونسا صغہ ہے مولانا امر کونسا امر کس باب سے آپ نے کیا پڑھا آپ نے کیا پڑھا ہے امد امدہ پڑھا ہے اپنے باپ بھئی جی امدہ پڑھا ہوگا تو امدہ امر کہاے گا امدہ امدہ امدو امدی تو اقل یہ واحد مؤنس مخاطب امر کا صغہ ہے اقل تو واحد مؤنس سے خطاب ہے تو اپنی ملامت کو کم کار قلت سے ہے قلیل کار کس چیز کو ملامت کس کو کہتے ہیں ملامت کو اے مخاطبہ ملامت کو کم کار آزل آزل دونوں پر طرح پڑھنا جائز بھئی اصل میں تھا یا آزل تو کیا تھا یا آزل تو یہ منادہ ہے آزل تو آزل کہتے ہیں ملامت کرنے والی ملامت کرنے والی آزل تو پھر کیا کیا گیا مولانا یا حرف ندا کو گرا دیتے ہیں آپ نے پڑھا سمجھ میں آیا پرینہ ہو وہاں تو گرا دیتے ہیں اور اس کے وقت منادہ میں آپ نے پڑھا تھا کبھی ترخیم کرتے ہیں ترخیم اس کو مبنی مستقل منادہ قرار دیتے ہوئے مبنی اللہ الفتح پڑھ نبی تو یا آزل اللہ تو لام پر کیا تھا فتحہ تو ابھی بھی فتحہ یا آزل پڑھ لیں گویت ابھی بھی موجود ہے اور چاہے تو تانسیہ منسیہ ہوئی ختم ہو گئی اور آزل پورا اسم ہوا اور جب منادہ بنائیں تو کیا ہوتا مبنی اللہ زم ہوتا مفرد ہو تو یہ مفرد ہے تو یا آزل بھی پڑھ سکتے ہیں آزل سمجھ میں آیا بھئی تو کم کر اپنی ملامت اے ملامت کرنے والی والعطاب عطاب کہتے ہیں ناراض کی کو مالانا کس کو کہتے ہیں ناراض اور اس کے آخر میں جو نون آرہا یہ تنوین ترنم ہے کیا رہا ہے یہ تنوین ترنم ہے یہ تنوین ترنم ہے مولانا یہ معرف باللام پر بھی آ جاتی ہے دیکھ رہے آپ جب حالانکہ جب علی فلام آ جائے تو تنوین نہیں آیا کرتی لیکن یہاں پر معرف باللام ہونے کیا رہی ہے تنوین ترنم آ رہی ہے تو تو کم کر ملامت کو بھی والعطاب اور نرازگی کو بھی غصے اور غضب کو بھی کم کر اے ملامت کرنے والی تو عطاب نرازگی غضب غصے کو کہتے ہیں وقول یہ کیوں سا سیغہ ہے امر قل قول 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 اور اے مخاطبہ تو کہہ دے کیا کہہ دے آگے آ رہا ہے لقد اصاب کیا کہہ دے یہ مقولہ ہے قول کیا کہہ دے لقد اصاب یہ تنوین بھی کونسی آ رہی ہے تنوین ترنم ہے اور دیکھیں آپ فیل کے آخر میں تنوین آئی اصاب کیا ہے فیل تو تنوین ترنم مورب اللہ میں بھی آ جائے کرتی ہے جیسے العطاب کے آخر میں آئی فیل پہ بھی آتی ہے اسم پہ بھی آتی ہے اور حرق پہ بھی آ جاتی ہے جیسے کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا پڑھا تھا یعنی پڑھا تھا تو قد کے آخر میں کیا آگئی تنوین ترنم آئی تو لقد افا اور تو کہہ دے لقد افا بن تحقیق یہ صحیح ہے افا کا معنی ہے صحیح حق کو پہنچنا کس کو پہنچنا صحیح ہونا صحیح ہونا کسی چیز کو صحیح ہونا تو اس کو کہتے ہیں یہ مصیب ہے صحیح ہے کیا ہے حق پر ہے درست راستے پر ہے اور تو کہہ دے لقد افا بہ افا نون ہٹا تو تنوین ترن لقد افا کے تحقیق یہ کیا ہے صحیح ہے مصیب ہے کیا پر ایک ہے صحیح ہے درست راستے طریقے پر ہے بات پر ہے اس کو کیا کہتے ہیں مصیب کہتے ہیں کس کیا کہتے ہیں مصیب صوت کے ساتھ تو کہہ دے اگر میں مصیب ہوں اگر میں حق پر ہوں درست طریقے اور درست بات پر ہوں تو کیا کہہ دے لقد اصابن کی یہ 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 صحیح جزا محضوف ہے وہ ہے اگر میں حق پر ہوں اگر میں مصیب ہوں تو تو بھی میری تصویب کر تو بھی میری کیا کر یعنی مجھے مصیب قرار دے دے ترجمہ سمجھ میں آیا آقے دوبارہ سنو اقل اللہ معازل والعطاب وقول ان اصابت لقد اصاب ملامت کو کم کر دے اے ملامت کرنے والی والعطاب اور غصے غضب اور نرازگی کو وقول اور تو کہہ دے ان اصاب تو اگر میں مصیب ہوں اگر میں مصیب ہوں فصو بینی تو تو بھی میری کیا کر تصویب کر وقول اور کہہ دے لقد حق پر ہے صحیح بات پر ہے یعنی ملامت کرنے والی تو ہر بات میں میری مخالفت کرتی ہے مجھے ملامت کرتی ہے ہر بات میں مجھے کیا کہتی ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کم از کم اتنا تو کر لے جب میں غلط ہوں تو غلط کیا ہے لیکن جب میں صحیح ہوں تو مجھے کیا لقد عصا بن کی یہ کیا ہے صحیح ہے درست ہے وَقَقَوْلِهِ اور جیسے یہ شاعر کا قول یا عبتا اللہ کا او عساکن اللہ کا او عساکن اللہ کا لغت ہے لعاللہ کے اندر مالانا آپ نے پڑھا تھا یا نہیں لعاللہ میں کئی لغات ہیں ایک عاللہ تھی عساکن مالانا عسا کا یہ وہ عسا یہ آخر میں کیا آئی مالانا تنوین تو دیکھو ضمیر کے ساتھ تنوین تمکن مل گئی تو تنوین تمکن ہر چیز سے مل جاتی ہے سمجھ میں آیا وَقَدْ يُحَزَفُ مِنَ الْعَالَمِ اور کبھی کبھی تنوین بھئی دیکھو مالانا عربی میں ایک چیز بڑی کسرت سے استعمال ہوتی ہے مثلا میں کہتا ہوں زہد عبن بکرین زہد عبن زہد آیا درمیان میں کیا آیا عبن آیا اور بعد میں کیا آیا بکر آیا تو یہ نام اور ان کے درمیان عبن کا لفظ یہ بڑی کسرت سے استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھو یہ جب عبن کا لفظ درمیان میں آئے دو عالموں کے عبن سے پہلے بھی کیا زہد عالم اور عبن کے بعد کیا ہے بکر وہ بھی کیا عالم تو جب عبن کا لفظ آئے تو عبن کا لفظ یاد رکھو جب دو عالمین کے درمیان میں آئے تو ماں پہلے عالم سے تنوین کا حضب کرنا جائز ہے پہلے عالم سے تنوین کا حضب کرنا اور یاد رکھو یہ عبن کا لفظ ماں قبل کے لئے صفت ہوتا ہے ماں بعد کے لئے مضاف ہوتا ہے عبن کا لفظ ماں قبل کے لئے کیا ہوتا ہے صفت اور ماں بعد کے لئے مضاف ہوتا ہے ایبن کا لفظ کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا زید بن بکرین کیا پڑھیں گے زید مرف لفظ موس ایبن مرف لفظ زید مرف ہے تو ایبن اس کی صفت وہ بھی کیا ہو جائے گی مولانا مرف اور ماباد کے لئے مضاف تو بکرین پہ کیا جائے گی بکرین پہ کسرہ آجائے گا جار آجائے گا لہذا بکرین مجرور لفظ مضاف 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 مل کر یہ صفت ہو جائیں گی کس کے لئے زید کے لئے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو چونکہ یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے مولانا تو یاد رکھو جب بھی ابن کلا دو علمین کے درمیان آئے کس کے درمیان آئے تو پہلے علم سے تنوین گرا دیا کرتے ہیں ورنہ کیا پڑھنا چاہیے تھا زیدون ابن بکرین اگر اس کو ملاؤ نون ساکین ہے نا تنوین زیدون نیبنو تو ضابطے کے مطابق پڑھنا چاہیے زیدون نیبنو بکرین لیکن کیا کرتے ہیں کیونکہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے اس کی سمگی یہ چیز اور کثرت چاہتی ہے خفت کو لہذا پہلے آلم سے کیا کر دیتے ہیں تنوین کو تو کیا پڑھیں گے زیدون بن بکرین گر جاتا ہے لیکن حمزہ وصلی تلاف سے گرتا ہے رسم الخط سے نہیں گرتا عبارت سے لکھا جاتا ہے لیکن یہ ایبن ہے جو دو آلم ین کے بیچ میں آیا اس کے حمزہ وصلی کو لکھا بھی نہیں جاتا لفظن تو گرا ہے خطن بھی کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے یہ بھی خفت کی وجہ سے کیونکہ کسرت استعمال کی وجہ سے کیا چاہتا ہے خفت لہذا گرا دیا سورة سمجھ میں آگئے وَقَدْ يُحَزَفُ مِنَ الْعَلَمِ اور کبھی کبھی یہ تنوین کو حضف کر لیا جاتا ہے مِنَ الْعَلَمِ عَلَم کے آخر سے اِذَا کَانَ مَوْصُوفاً جبکہ وہ کیا ہو مَوْصُوفاً بِعِبْنِ وَقَدْ يَا عِبْنَ یا عِبْنَ 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 کے ساتھ مَوْصُوفاً جی کیسے پڑھیں گے عِذا کَانَ مَوْصُوفاً پروزارہ عبارت کیسے پڑھیں گے عِذا کَانَ مَوْصُوفاً بِعِبْنِ نہیں پڑھنا مَوْلَا کیا پڑھنا ہے بِعِبْنِ پڑھنا ہے کیونکہ یہاں لفظ ابن مراد ہے کیا مراد ہے ابن تو وہ جو عبارتوں میں ابن کا لفظ آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا ابن رکھ دیا تو اب یہ علم بن چکا ہے اور علم کے اندر جب یہ علم بن گیا اب اس کا حمزہ وہ وصلی نہ رہا کیا بن گیا تو اب یہ نام بن گیا تو جب موصوف ہو ابن لفظ کے ساتھ موصوف ہو یا ابنہ لفظ موانس کے لئے بھی آتا ہے ابنہ لفظ سے ساتھ موصوف ہو مضافاً الی علم آخرہ اور مضاف ہو کس کی طرف دوسرے عالم کی طرف نحوجہانی زیدو بنو عامرین آیا میرے پاس زید ابن عامر تو دیکھو زید سے تنمین گر گئی اور ابن کے حمزہ کو رسم الخط سے بھی گرا دیا وہندو بناتو بکرین اور ہندہ بنتے بکر اس کیالیت نہیں گرے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ قصیر اور لفظ سے اعمال نہیں سمجھیں بھئی یہ کیوں نہیں گرے گا ابنہ کالیف کہتے ہیں اس لئے کہ اگر یہ علف گر گیا تو اس کا التباس لازم آئے گا بنت کے ساتھ کس کے ساتھ لازم آئے گا بنت کے ساتھ تو کوئی اس کو بنت نہ پڑھ لے لہٰذا ہم علف اب بھی لکھیں گے تاکہ پتہ چلے یہ بنت لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے ابنا لفظ ہے ابناتو فصل نون تاکیدی فصل ہے نون تاکید کے بارے میں وہیہ وہ زیادت یہ وہ نون ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لتاکید الامری والمزارعی امر اور مزارعی فیلے امر اور فیلے مزارعی کی تاکید ان میں تاکید پیدا کرتے ہیں جب اس کے اندر کیا ہو مزارعی میں ضالب ہو بِعِزَعِ قَدْ لِتَاکِدِ الْمَاضِي ازا کا معنی مقابلہ بِعِزَعِ قَدْ قَدْ کے مقابلے میں لِتَاکِدِ الْمَاضِي جو کس کے لئے تھا ماضی کے بھئے ماضی کی تاکید کے لئے قد آتا تھا تو مزارعی اور امر کی تاکید کے لئے ہم کیا لے آئے ہیں نون لے آئے وَحِعَ الْعَذَرْ بَعِنِ یہ دو قسم پر ہے مولانا نون تاکید خفیفہ تن ایک خفیفہ ہے اَيْ سَاکِنَتُنْ عَبَدًا یعنی ہمیشہ ساکن رہتا ہے نَهُوْ اِذْرِبَنْ اِذْرِبُنْ اِذْرِبِنْ بَعِ وَسَقِيلَةٌ اور ایک نون سقیلہ ہے اَيْ مُشَدَدَتُنْ مَفْتُوحَتُنْ عَبَدًا یعنی یہ مشدد ہوگا اور ہمیشہ مفتوح ہوگا کار مفتوح ہوگا اِن لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا عَلِفٌ اگر اس سے پہلے علفہ نہ ہو تو یہ مفتوح ہوگا اِذْرِبَنْ اِذْرِبُنْ اِذْرِبِنْ وَمَقْصُورَةٌ اِنْكَانَ قَبْلَهَا عَلِفٌ اور اگر اس نون سقیلہ سے پہلے علفہ آیا تو یہ مقصور ہوگا جیسے اِذْرِبَانْ نِ اور اِذْرِبَنْ یہ مقصور اس لیے ہوگا کہ اب اس کی مشابیت آگئے علفہ نون تصنیہ سے تو رجلانی نون تصنیہ جیسے مقصور ہوتا ہے یہ نون سقیلہ کو بھی کیا دے دیا کسرا دیا وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهِ وَالْاستِفَحَامِ وَالْتَّمَنِّ وَالْعَرْضِ جَوَازًا یہ نون سقیلہ کی داخل ہوتا ہے عمر کے اندر بھی وَنْنَحِ کے اندر بھی آتا ہے استفام میں بھی آتا ہے سمنی کے اندر بھی آتا ہے اور عرض کے اندر بھی آتا ہے جاوازن اس کا لانہ جائز ہے لیانا فِي قُلْ نِمِنْحَا طَلَبًا اتلی کے ان میں سے ہر ایک کے اندر کیا ہوتی ہے عمر میں بھی نَحِ استفام سب میں طلب ہے نَحُو اِذْرِبَنْ یا اِذْرِبَنْ ہاں اِذْرِب سمجھ میں آیا تینونے سقیلت اِذْرِبَنْ یا ازْرِبَنْ اچھا اگر نہیں کہ اندر بھی لا تَذْرِبَنْ یا لا تَذْرِبَنْ حَلْ تَذْرِبَنْ استفام میں بھی یا حَلْ تَذْرِبَنْ تمنی میں بھی لَيْتَقَ تَذْرِبَنْ یا لَيْتَقَ تَذْرِبَنْ اور تحقیقت یہ داخل ہوتا ہے قسم کے اندر وجوبن بھئی قسم میں کیا ہوتا ہے وجوبن داخل ہوتا ہے لُوقُعِهِ عَلَى مَا يَكُونُ مَطْلُوبًا لِلْمُتَقَلِّمِ غَالِبًا اس لئے کہ قسم واقع ہوتی ہے اس چیز پر جو متقلم کو غالباً مطلوب ہوتا ہے قسم کس چیز کی عموماً کھائی جاتی ہے جو چیز آپ کو مطلوب ہوگی آپ کہتے ہیں واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا معلوم ہے یہ کام کیا ہے مطلوب ہے تو معلوم ہے میں نے کہا میں یہ کام کروں گا اب میں اس کام میں خوب تاقید پیدا کرنا چاہتا ہوں تو شروع میں کیا لے آنگا قسم تو قسم سے اس میں کیا آگئی تاقید آگئی تو جب شروع میں قسم سے تاقید لے آئے تو آخر میں بھی تاقید لانی چاہیے جب شروع میں لے آئے ہو تو آخر میں بھی کیا آنی چاہیے تو شروع میں قسم لائے ہو اور آخر میں کیا لے آؤ انہوں نے تاقید لے تو اراد ہو تو ارادہ کیا تو قسم بھی چونکہ ایسے مطلوب کے لئے جو چیز مطلوب ہوتی ہے اکثر اس کے لئے آتی ہے فَارَادُ أَلَّا يَقُونَ آخِرَ الْقَسَمِ أَلَّا يَقُونَ آخِرُ الْقَسَمِ خَالِيًا تو ارادہ کیا کہ خالی نہ ہو قسم کا آخر بھی خالیا عن معنی تاقیدی تاقید کے معنی سے خالی نہ ہو کَمَا لَا يَقْلُو أَوْوَلُهُ جیسے کہ اس کا اول خالی کَمَا لَا يَقْلُو أَوْوَلُهُ جیسے کہ اس کا اول تاقید سے خالی نے نَحُوَ اللَّهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا تو دیکھو لَا أَفْعَلَنَّ کے اندر شروع میں واللہ سے تاقید لائے تو آخر میں کس سے لائے نون سے لائے وَعْلَمْ اور جان لے تو اَنَّهُ يَجِبُو یہ یا واجب ہے زَمُّ مَا قَبْلَ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ نَحْوْ اِذْرِ بُنَّا بھئے مولانا نونِ سقیلہ آپ لے کر آئے آخر میں تو جمع مذکر کے سیغے میں نونِ سقیلہ سے ما قبل کو زمع دینا واجب نونِ سقیلہ کو کیا دینا واجب زمع دینا واجب کیا پڑھیں گے اِذْرِ اِذْرِ بُنَّا تاکہ یہ باع پر زمع دلالت کرے کہ یہاں پر کیا حضف ہوا ہے وہ حضف ہوا ہے فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ جَمْعِ مُذَكَّرِ نَهُ اِذْرِبُنَّ لِيَدُ اللَّهِ تاکہ وہ دلالت کرے عَلَ الْوَاوِ الْمَحْزُوفَتِ وَاوِ مَحْزُوفَةِ پر اور واجب ہے مخاطبہ کے اندر نونِ سقیلہ سے ما قبل کیا واجب ہے نَهُ اِذْرِبِنَّ کیوں بھئی لِيَدُلَّ عَلَى الْيَاءِ الْمَحْزُوفَتِ تاکہ یہ دلالت کرے کس پر یا ہے اِذْرِبْ اِذْرِبَا اِذْرِبُ اِذْرِبِ بار سے بار کیا رہی تھی یا تو جب نون ملائیں گے تو یہ یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا اِذْرِبِنَّ یہ کسرہ دلالت کر رہے گا کہ یہاں پر کیا حضر کوئی ہے یا وَفَتْحُمَا قَبْلَهَ فِي مَا عَدَاهُمَا ان کے علاوہ باقی ساری صورتوں میں کیا ہوگا مَا قَبْلَ ہاں وَفَتْحُمَا قَبْلَهَ اور مَا قَبْلَ کا فَتْحَا وَاجِبَ ہے فِي مَا عَدَاهُمَا ان دو صورتوں کے علاوہ کونسی دو صورتیں ہیں جمع مذکر اور واحد مخاطبہ سے اَمَّا فِي الْمُفْرَدِ بھئی فتحہ کیوں واجب ہے اَمَّا فِي الْمُفْرَدِ مُفْرَد میں فتحہ اس لئے واجب فَلِيَنَّهُ لَوْزُمَّا اس لئے کہ اِذْرِب اِذْرِب میں کیا پڑھیں گے اِذْرِبَنَّا بابر کیا پڑھیں گے فتحہ بھئی فتحہ کیوں پڑھا زمہ کیوں نہیں پڑھا کسرہ کیوں نہیں کہتے ہیں زمہ پڑھیں گے تو جمع کے ساتھ اَلْتِبَاس لازم آئے گا کسرہ پڑھیں گے تو واحد مخاطبہ کے ساتھ لہٰذا اس پر کیا پڑھیں گے فتحہ سمجھ میں آیا اَمَّا فِي الْمُفْرَدِ مُفْرَدْ کے اندر فَلِيَنَّهُ لَوْزُمَّ اگر اس کو زمہ دیا جائے لَلْتَبَاسَ بِجَمْعِ الْمُذَكْرِ تو اس کے التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ جمع مذکر کے ساتھ وَلَوْكُسِرَ اگر اس کو کسرہ دیا جائے لَلْتَبَاسَ بِالْمُخَاطَبَةِ تو اس کے التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا مخاطبہ کے ساتھ وَأَمَّا فِي الْمُسَنَّ وَالْجَمْعِ الْمُؤَنَّسِ باقی رہے گئے تسنیہ اور جوہ مؤنس مولانا تسنیہ اور جوہ مؤنس جو ہے ان میں کیا ہوگا مولانا بھئے اس میں ماہ قبل فتحہ آئے گا اس لیے کہ وہاں پر ہم نون سقیلہ سے پہلے علیس لے آئے ہیں کیا لے آئے ہیں تسنیہ میں کیا کہتے ہیں اِذْرِبْ اِذْرِبْا اس کے آخر میں نون سقیلہ لگا کیا بنے گا اِذْرِبْا نِن سید و علف موجود اور دوسرا کیا ہے اِذْرِبْا اِذْرِبْ اِذْرِبْا اب نون سقیلہ لاؤ گئے تو درمیان میں علف لے آؤ تاکہ تین نون جمع نہ ہو جائے کیا بن گیا اِذْرِبْ نَان نِن تو نون سقیلہ کا ماقبل کیا ہے مفتو ہے یعنی علیف سے پہلے کیا ہے فتحہ کیوں فتحہ ہے کیونکہ علیف آگیا ہے بیچ میں اور علیف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے بھئی آپ علیف کیوں لے کر آئے کیونکہ تاکہ تین نون جمع نہ ہو جائیں عزر بنانی اور تصنیہ میں علیف کیوں ہے اشکال ہوتا ہے نا مولانا عزر بنانی یہ تو اجتماعی ساکن ہے نالا غیر ہی حد ہی لازم آ رہا ہے کیا علیف بھی ساکن اور عزر بنانی کا نون بھی پہلا نون ساکن ہے عزر بنانی میں بھی اسی طرح کہتے ہیں بھئی یہاں مجبوری ہے یہاں کیا ہے اگر ہم یہاں علیف کی راتیں ہیں تو اس اب پتہ نہیں چلے گا کیا بن جائے گا عزر بنانا یہ تو مفرد بھی کیا تھا عزر بنانا تصریعہ بھی کیا ہوا عزر بنانا تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے التباس کس سے لازم آ جائے گا مفرد تو التباس سے بچنا تو بہت ضروری ہے لہذا کیا کیا بھئی علیف کو یہاں برقرار رکھا اور عزر بنانی وہاں بھی اجتماعی ساکن اللہ غیری حد دی ہی آیا اور وہاں بھی ہم نے کیا کیا اس کو باقی رکھا کیونکہ مجبوری ہے مجبوری کیا ہے ہمارا نام کہ تین نون جمع ہو جائیں گے تو کلے میں بڑا سقل آ جائے گا لہذا مجبوری کی وجہ سے ہم نے اجازت دے کدھر گیا بھئی وَأَمَّا فِي الْمُسَنَّا وَجَمْعِ الْمُعَنَّسِ تَسْنِعَ جَمْعَ مُعَنَّسِ کے اندر نونے اس کا نون کا ما قبل مفتو ہوگا یعنی علیف سے ما قبل مفتو ہوگا کیوں فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا علیفٌ اس لئے کہ نون سقیلہ سے پہلے کیا رہا ہے علیف آ رہا علیف وابنے سے ما قبل فتحہ چاہتا ہے نَهُ عِذْرِ بَانِّ وَعِذْرِ بَنَانِّ وَزِیدَتْ عَلِفٌ قَبْلًا نُونِ فِي جَمْعِ الْمُعَنَّسِ بھئی علیف پڑھایا جاتا ہے نون جمع سے پہلے جمع مُعَنَّس سے پہلے لیکراہت اجتماعی صلاح سے نونات اس لئے کہ تین نونوں کا جمع ہونا نا پسندیدہ ہے کون سے تین نون بھئی کہتے ہیں نون الزمیری ایک تو نون کونسا ہے زمیر والا وَنُونَتْ تَعْقِیدی اور دو نون کونسے ہیں نونانِتْ تَعْقِیدی یہ تصنیہ تھا والا نا دو نون تَعْقِید کے یعنی وہ مشدد جو ہے وہ دو نون ہیں وَنُونُنْ خَفِیفَتُ لَا تَدْخُلُ فِي تَصْنِیَتِ اصلًا بھئی نون خفیفت تصنیہ میں کبھی نہیں آتا وَلَا فِي جَمْعِ الْمُعَنَّسِ اور نہ ہی جَمْعِ کیوں نہیں آتا بھئی جی ازربان یہ اجتماع ساکن ہے لازم آئے گا ازرب ازربا نونے ساکن ملاو کیا بنے گا ازربان اچھا اور میران ازرب ازربا ازربو ازربا بی ازربا ازربنا ازربنا کے آخر میں نونے سقیلہ علاو ذرا بھئی کیا لے آئیں گے علف لے آئیں گے ازرب نان کیا لے آئیں گے نان علف لے آئیں گے بھئی علف کیوں لے کر آئے یہاں تو تین نون جمع نہیں ہو رہے یہاں تو تین نون جمع نہیں ہو رہے وہاں تو تین نون جمع ہو رہے تھے علف لائے تھے تو یہاں علف کیوں لے کر آئے ہو ازرب نان جمع کے اندر اعتراض سمجھ میں آرہا ہے جواب یہ ملانا کہ وہ اصل ہے نونے خش سقیلہ اور یہ فرہ ہے اور جب اصل میں علف لے کر آئے ہیں تو فارا کے اندر بھی کیا کریں گے علف لے کر آئیں گے سمجھ میں ہے ریز ری بنان ہوا لیکن یہ تو میں ویسے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں یہ آتا ہی نہیں ہے جوا محنس تو آتا ہی نہیں ہے تو لہذا علف لائیں اور جب علف لائیں گے تو کیا آئے گا اجتماع ساکنین آئے گا اور جب اجتماع ساکنین آئے گا تو وہ تو آرہ غیری حد ہی ہے جائز ہی نہیں سمجھ میں آیا بھئی عجیب بات ہے وہاں خش سقیلہ کے اندر بھی تو اجتماع ساکنین آئے گا غیری حد ہی تھا وہاں آپ اجازت دیتے ہیں یہاں اجازت نہیں دیتے ہیں کیا بات وہاں سقیلہ میں آپ اجازت دیتے ہیں اور یہاں پر اجازت کا نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں وہ ایک فرق ہے دونوں میں وہ دو نون ہیں اور ان دو میں سے بھی ایک کیا ہے مشدد ہے نا دو نون کیا ہے وہ دو نون ہیں اگر وہ مشدد دو نون ہوتے ہیں دو نون ہیں اور ان میں سے ثانی کیا ہے متحرک ہے ثانی کیا ہے متحرک ہے اور یہ جو ہر سے مشدد ہوتا ہے یہ زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہوتے ہیں ایک ہی حرکت سے ادا ہوتے ہیں ایک ہی تلحفظ ہوتا ہے ان پر بھئی آپ کہیں ذرا دواب با تو آپ باپ بتائیں مولانا تو باہ مشدد کتنی باہ ہوتی ہیں ایک باہ ذرا ادا کریں اب ہونٹ کتنی دفعہ ملے تو دواب باہ میں تو باہ مشدد ہے ہونٹ کتنی دفعہ ملنے چاہیے ہیں لیکن ملے ایک ہی دفعہ دواب با ایک دفعہ ملے یا نہیں اچھا اور تجربہ کر لیں جس حرف مشدد کو بھی آپ ادا کریں گے آپ دیکھیں کہ ایک ہی حرکت سے دونوں ادا ہو رہے ہیں ایک ہی حرکت سے کیا ہے دونوں ادا ہو رہے ہیں تو نون سقیلہ دراصل دو نون ہیں اور ان میں سے ثانی کیا ہے متحرک ہے اور وہ دونوں ادا ہوتے ہیں ایک ہی حرکت سے کس سے ادا ہوتے ہیں ایک ہی حرکت سے تو ان میں سے چونکہ ایک متحرک ہے تو گویا کہ اور چونکہ ایک ہی حرکت سے ادا ہوتے ہیں ایک ہی تلفز سے تو گویا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے گویا کہ یہ کیا ہے ایک ہی کلمہ ہے ایک کلمہ ہے کیونکہ دونوں ایک ہی حرکت سے کیا ہوتے ہیں ادا ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک متحرک ہے تو گویا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس پر حرکت ہے گویا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس پر کیا ہے حرکت ہے جب اس پر حرکت ہے تو معلوم بہت یہ ساکین ہی نہیں جب ساکین ہی نہیں تو اجتماعی ساکینین ہے ہی نہیں وہاں تو دراصل اجتماعی ساکینین ہے ہی نہیں سمجھ میں آیا بھائی سب کو بات سمجھ میں آگئی سورت سمجھ میں آگئی کیا نہیں آئی سورت اچھا پھر اشکال ہوتا ہے اچھا بھئی چلو گرا دو سیغہ تو آنے دو آپ تسمیہ کا سیغہ ہی نہیں آنے دے رہے ازریبان بھئی علیس کو گرا دو کہتے ہیں بھئی دیکھو بات سن اصل کون ہے یہ باقی باتیں چھوڑو التباس لازم آئے گا التباس اس کو ابھی فیلال چھوڑو بھر حالانکہ التباس بھی لازم آئے گا ازریبان سے اگر علیس گرا دو کہ کیا بن جائے گا اور مفرد کا سیغہ بھی کیا تھا ازریبان سے پتہ چلے گا یہ تسمیہ ہے یا مفرد ہے دوسری بات اچھا چلو اس میں تو نہیں گرا دے اس میں تو تو ازریبان نان کے اندر گرا دو کہتے ہیں بھئی نہیں علیس کو گرا نہیں سکتے کیونکہ یہ نون خفیفہ ہے یہ ہے فرہ اور وہ نون سقیلہ ہے وہ ہے اصل اور اصل میں ہم نے علیس کو نہیں گرایا تھا تو فرہ میں بھی نہیں گرا تھا چلیے جی وَنُونُ الْخَفِيفَةُ وَنُونِ خَفِيفَةُ وَنُونِ خَفِيفَةُ جو ہے لا تَدْخُلُ فِي تَثْنِيَةِ اَصْلًا وہ تثنیہ میں کبھی بھی داخل نہیں ہوتا وَلَا فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ اور نہ ہی جَمْعِ مُؤَنَّسِ لِأَنَّهُ لَوْحَرَّكْتَ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو لَوْحَرَّكْتَ نُونَ اگر آپ نے نون کو کیا دے دی حرکت دے دی لَمْ تَبْقَ خَفِيفَةً یہ تو یہ خفیفہ رہے گئی نہیں کیونکہ نونِ خفیفہ کس کو کہتے تھے وہ تو نونِ ساکن تھا آپ نے تو اس کو کیا دے دی حرکت لہذا حرکت بھی نہیں دے سکتے فَلَمْ تَقُنَ عَلَى الْأَصْلِ تو یہ اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا وَإِنْ أَبْقَيْتَهُ سَاکِنَةً اور اگر آپ اس کو کیا باقی رکھیں اس باقی رکھیں اس حال میں کہ یہ ساکن ہی ہو یلزم التقاء اس ساکنین تو کیا لازم آئے گا اس لیلتماع اس لیلتماع اس لیلتماع التقاء ساکنین علا غیر حدی ہی لازم آئے گا وَهُوَ غَيْرُ حَسَنِن اور وہ اچھا نہیں وہ اچھا بھئی کہنا چوتا ہے یہ تھا اجتماع تاکنین علا غیر حدی ہی جائز ہی نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے کیا کہا اچھا نہیں تو سب سے نرم لفظ جس میں کسی کو رد کیا جا سکتا تھا اس کو استعمال کیا سمجھ میں آیا سورت سمجھ میں آگئے تو سب سے نرم یہ ہے کسی کو بروکنا ہے کسی کام سے کیا کہو یہ اچھا ایک یہ ہے کہ کر نہیں سکتے یہ نرم لفظوں کے اندر اس کو رد کر دیا چلیے جانانا حَذَا خُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمُ بِحَقِقَةِ الْكَلَامُ چلیے جی آپ سب حضرات کو بھی مبارک کو بھی دو کتابیں آج ختم بھی اور بڑی مبارک کتابیں ہیں چلیے بھائی مبارک کتابیں دین کے ختم ہوئے دعائیں خبور ہوتی ہیں مولانا اور دعا کا طریقہ یہ ہے مولانا دعا میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا شریف پڑھا جائے اور پھر آخر میں بھی آمین اور کہا جائے اور درود شریف پڑھا جائے اس سے دعا حبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے وئی الحمدللہ رب العالمین سلامتا جائے اے اللہ ہماری تمام دعائیں خبور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں خبور فرما اے اللہ یہ دو دین کی مبارک کتابیں ختم ہوئے ہیں اے اللہ ان کا ختم ہمارے لئے مبارک فرما اے اللہ ہمارے لئے مبارک فرما اے اللہ ہم سب کے لئے اس کو مبارک فرما اے اللہ ہمارے تمام خاجات توری فرما اے اللہ اس کے دن کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں اے اللہ پہ ولتی ہوئی ہو کوئی کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ ولتیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہوں گی بے عذبیاں گستاخیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ اپنے خضل کرم سے سب کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ سنتوں کی بے انتہا محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے اے اللہ سنتوں پر عمل کو ہمارے لئے بے انتہا آسان بنا دے اے اللہ ہمارے تمام حاجات پوری فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تمام تکالیف دور فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ جن کی دوروں میں کوئی پریشانیاں ہیں اے اللہ ان پریشانیاں کو دور فرما اے اللہ ان پریشانیاں کو دور فرما اے اللہ جو خود بیمار ہیں اے اللہ ایک دوروں میں کوئی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ صحیح اور آفید نصیب فرما اے اللہ ان سب سے اے اللہ جتنے حاضرین اے اللہ سب کو عفیت و معافات نصیب فرما اے اللہ سب کو عفیت و معافات نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرح خیر دے اے اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ آخرت کا شعب پیدا فرما اے اللہ دنیا کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر غلبہ نصیب فرما اے اللہ کفار کو زلیل اور اسوا فرما اے اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما اے اللہ ان کی جمعیت کو پارا پارا فرما اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی اور ان کے مقروف بریب کو انہی پر لٹا دے اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان سب کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائن اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو علم و عمل کا پہاڑ بنا دے اے اللہ جس کے علم و عمل کا پہاڑ بنا دے اے اللہ ان سے ہے اللہ ہم سب کی عوقات کو دین کیلئے قبول فرمائن ہم سب سے دین کی خدمت لے لے اے اللہ ہمیں اپنے تمام عوقات دین کیلئے وقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائن اے اللہ دنیاوی پریشانی اور تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و آفاری ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما اے اللہ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ جو ہمارے اصاتذہ اے اللہ اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ تم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی لغزشات سے دربدر فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کی جو اولاد باقی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ان کو وصیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ان کی تقلیح پر بریشانی ان کو دور فرما اے اللہ جو ہمارے احساس زندہ ہیں ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ان کی تقالیح پر بریشانی ان کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانی ان کو دور فرما اے اللہ ان کو وصیح اللہ رزق نصیب فرما اے اللہ ان کو اتمنان و سکون و مسررت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمیں علم و عمل کے ساتھ ہمارے جسموں کو منور فرما اے اللہ ہمارے سینوں میں قرآن کا نور ہو اے اللہ آپ کی محبت کا نور ہو اے اللہ آپ کے قرآن کی محبت کا نور ہو اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہو اے اللہ صحابہ کران سے محبت کا نور ہو اے اللہ طابعین طبع طابعین کی محبت کا نور ہو اے اللہ عیمہ فقہہ کے محبت کا نور ہو اے اللہ مخاصرین محدثین کی محبت کا نور ہو اے اللہ شہداء کی محبت کا نور ہو اے اللہ علماء اولیاء طلباء خواست کے محبت کا نور ہو اے اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرما اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک و سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لئے آسان فرما اے اللہ اس زمانے میں ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی خبروں کو منور فرما اے اللہ یہ خبر میں جائیں ایمان کو لے کر کے جائیں اے اللہ ہم سب کی خبروں کو منور فرما اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت کے دن ہماری ملاقات آپ سے اس حال میں ہو کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں آپ کے رسول بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ جہنم کے آگ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کو حلال رزق نصیب فرما اے اللہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ان کو خوشادہ حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھی ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھی ہمارے گھر والوں کی اور قیامت تک ہماری نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے تینوں کو منور فرما اے اللہ ہم سب کے تینوں کو منور فرما اے اللہ دین کے کاموں کے سسنے میں اے اللہ ہمیں حمد اور قوت نصیب فرما اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور فهم نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لئے کہا ہے اے اللہ ان کی حاجات کو بھی پورا فرما اے اللہ ان کی تکلی پر پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اس دین کی نسبت سے انہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما اے اللہ میری جتنے تلامز ہیں اللہ اے اللہ ان کو دنیا میں بھی معزز و محترم فرما اے اللہ دنیا میں بھی ان کو خوب عزت نصیب فرما اے اللہ ان کو آخرت میں بھی معزز و محترم فرما اے اللہ آخرت میں بھی ان کو خوب عزت نصیب فرما اے اللہ ان کے ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمائیں قبول فرما اے اللہ آپ کے رحمت تو بڑی وسی ہے اے اللہ آپ کے خزانے بڑے وسی ہیں اے اللہ آپ کے ذات کی خسم آپ کے خزانے بڑے وسی ہیں آپ خود فرماتے ہیں اے اللہ آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً آپ کے پیغمبر کا کلام آپ ہی کا کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ کائنات بنائی ہے اور میں تخصیم کر رہا ہوں اور آج تک میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں آئی اے اللہ آپ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں اے وسیع خزانہ والے اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما اے اللہ خسارے والی نہ بنا اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما اے اللہ ہماری مجلس ان مجالس میں سے بنا دے اے اللہ جس کے گرد اس وقت پرشتے ہیں اے اللہ صفحیں بنائے ہوئے کھڑے ہوں اے اللہ صفحیں بنائے ہوئے آسمان تک کھڑے ہوں اے اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اقینا ان کی بات آفی کی بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک پرشتے نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں اور زمین پر جب انہیں کوئی نیک مجلس نہ ملتی ہے تو سارے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک بوسرے کو بلاتے ہیں اس طرف یہاں تک کہ ان کی صفحیں بنتی چلی جاتی ہیں اور آسمان تک اس ساری مجلس والوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر صفحیں بنا لیتے ہیں اے اللہ ہماری مجلس بھی ان مجالس میں سے بنا اے اللہ مبارک فرما ہماری اس مجلس کو بھی اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمان یہ سب تکلیف میں ہیں اے اللہ سب کی مدد و نصر فرما اے اللہ سب کو حمد و قوت نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر غلبہ نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اے اللہ پھر اسلام کی طرف کھیر دے اے اللہ اسلام کے ہر ہر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما مجاہدین کے لئے پر خصوصی دعا کرو اے اللہ تمام مجاہدین مبلغین کی حفاظت فرما اے اللہ ان سب کو حمد اور قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنہ پر ان کا روبتاری فرما اے اللہ جو مجاہدین پریشان ہیں اللہ سب کے جو مسلمان دینی کام میں مصروف جس انداز میں بھی وہ پریشان ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما اے اللہ سب کی نصرت فرما اے اللہ سب کی نصرت فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کو حمد اور قوت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں کسی کی دعا قبول کرتا ہوں تو مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا صرف کن کہنا پڑتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا اے اللہ ہماری دعاوں پر بھی کن فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دعاوں پر بھی کن فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دعاوں پر بھی کن فرما دیجئے اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی طرف پھیل دیجئے اے اللہ ہمارے سینوں میں اپنی محبت بھر دیجئے اے اللہ صحابہ و انبیاء کے محبت بھر دیجئے اے اللہ عمل کو ہمارے لئے آسان بنا دیجئے اے اللہ گناہ حکمہ فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بھی حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ گناہوں والی مجالی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم جس طرف اے اللہ جتنے حاضرین ہیں میرے جتنے تلامزہ بھی ہیں اے اللہ جدر کا رکھ کریں اے اللہ انوارات آپ کی انوارات ساتھ ہوں ساتھ ہوں ان کو ایلہ ایسا منور فرما دے کہ جہاں جائیں اس تو پورے علاقے کو منور فرما دیں ایلہ ان کے کاموں میں بے انتہا برکت پیدا فرما ایلہ ہمیں حمد امت اور قوت نصیب فرما ایلہ ہم نے آپ کے دین کی دو عظیم کتابیں آج ختم کی ہیں ایلہ ان کے برکت سے ان کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا کر دے ہیں ایلہ ہماری دعائیں قبول فرما ایلہ ہماری دعائیں قبول فرما ایلہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ تو رحیم و کریم ہیں اے اللہ آپ تو رحیم و کریم ہیں اور کسی رحیم و کریم سے سوال کیا جائے وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اے اللہ آپ بھی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے اے اللہ میرے جتنے تلام ذہن میں سے ہر ایک کو بڑا عالم بنا اے اللہ ان میں سے ہر ایک علماء کبار میں سے بنا اے اللہ ہر ایک کو علم سے بھی منور فرما اے اللہ ہر ایک کو عمل سے بھی منور فرما اے اللہ ان سے دین کا کام لے اے اللہ کفر و شرک اور بدعات کا ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو کفر و شرک اور بدعات کے سامنے ایک عظیم جبل بنا دے ایک عظیم پہاڑ بنا دے اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما میرے لئے بھی آپ حضرات دعاوں کے خصوصی درخواست ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت اور عفیت نصیب فرمائے اللہ تقالیٰ اور پریشانی کو دور فرمائے اللہ صحت اور عفیت نصیب فرمائے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے اور تمام پریشانیوں پریشانیوں وغیرہ کو دور فرمائے ہر شرف اتنی اور عظمائش سے حفاظت فرمائے اور قبولیت نصیب فرمائے اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اب میری والدہ کے لئے بھی آپ حضرات دعاوں کے درخواست ہے وہ بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے ان کا سایہ ہمارے صرف اور تعدیر خوشی اور مسررت کے ساتھ اللہ سائم و دائم رکھے سکالیف اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ازمینان و سکون نصیب فرمائے اللہ جتنے اللہ حاضرین ہیں اللہ ان جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے اللہ ان کے والدین کا سایہ ان کے صرف اور تعدیر خائم و دائم رکھے اے اللہ خوشیہ نصیب فرما اے اللہ وعد ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما میری ہمشیرہ نے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کیلئے پیغام بجوایا ان کے لئے بھی دعا کریں علی صاحب کے وفات کے بعد وہ بڑی پریشان رہتی ہیں دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانی و بدور فرمائے اللہ ان کو اتمنان سکون نصیب فرمائے اللہ ان کو عزت نصیب فرمائے اے اللہ ان شرشار اور فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ ساتمائی ایمان پر فرما ان کے بچوں کے لئے بھی دونوں نے بچوں کے لئے بھی اپنے دعا کا کہا ہے دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرمائے اللہ ان کو علماء کبار میں سے بنائے اے اللہ دین کے بڑے علماء میں سے بنا اے اللہ ان کے فیض و عام فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے حقادت فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام خاجات پوری فرما اے اللہ ہم سب کی تمام خاجات پوری فرما سب کی تمام خاجات پوری فرما آپ حضرات میں سے بھئی کسی کو میں نے سفتی کی ہو پیٹائی کی ہو سال میں اگر کسی کی تو آپ حضرات سے میں معافی معافتا ہوں اللہ اللہ مجھے معاف کر دینا آپ کی بہتری کیلئے ہو سکتا ہے کبھی سفتی کی ہو شکریہ علیہ جی اللہ آپ سب کو بڑا حال انگ بنائے شکریہ 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 شکریہ